بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ اکرام امید ہے آپ حضرات خیریہ سے ہوں گے آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر تین ہے جس کا عنوان ہے الموازنہ تو بین الصحیحین للبخاری و مسلمین یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے درمیان موازنہ آگے بڑھنے سے پہلے گدشتہ سبق کے خلاصے کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں سابقہ سبق میں ہم نے تعارف امام مسلم رحمت اللہ علی اس کا حصہ دوم پڑا تھا اس کے زیمن میں امام بخاری رحمت اللہ علی سے امام مسلم رحمت اللہ علی کا تعلق علم حدیث میں ان کی جلالت علمی اور آپ کی بعض صفات اور آپ کی وفات اور تصنیفات ان نکات کے اوپر ہم نے گفتگو کی تھی آج کا سبق کا خلاصہ کیا ہے تو وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں الموازنہ تو بین الصحیحین للبخاری و مسلمین یہ تو ہمارے سبق کو عنوان ہو گیا اس کے زیمن میں کیا کیا نکات ہیں صحیح بخاری کی صحیح مسلم پر وجوہ ترجیح کو ذکر کیا جائے گا اور صحت حدیث کے مدار کو ذکر کیا جائے گا تو شروع کرتے ہیں آج کے سبق کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا اگر آپس میں موازنہ کیا جائے تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ صحت سند کے اعتبار سے کتاب بخاری کا درجہ کتاب مسلم پر یقیناً بڑا ہوا ہے جمہور محدثین نے اس کی سراحت کی ہے کسی کا قول سریح اس کے خلاف نہیں ملتا لیکن حسن ترتیب جودت سیاق احتیاد فی الفاظ الاسناد اور سہولت علالقاری کے اعتبار سے کتاب مسلم کو بلا شبہ فوقیت حاصل ہے جس کی تفصیل اگلے سبق کے اندر ہم بیان کریں گے یہ چند حوالہ جات ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ بخاری شریف کا مسلم شریف سے درجہ بڑا ہوا ہے اگلی کچھ سلائیڈوں کے اندر بھی کچھ حوالہ جات ہیں وہ بھی ہم آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں یہ ایک اور کتاب کا حوالہ ہے اس میں بھی یہی پتا چل رہا ہے کہ صحی بخاری اللذی ہوا اسحو کتب سننا ٹھیک ہے پہلے درجے میں صحی بخاری شریف ہے اور دوسرے درجے میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی صحیح ہے یہ ایک اور حوالہ آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں اس کے اندر بھی یہی پتا چل رہا ہے کہ اصحو من کتاب مسلمین اندل جمہور کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے زیادہ صحیح ہے وہو صحیح ہو تو جمہور کے نزدیک یہی بات درست ہے تو ہم نے جو دعویٰ کیا تھا کہ اگرچہ بخاری اور مسلم دونوں کتابوں کو صحیحین کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن کریم کے بعد اصحو القتب تو یہی ہیں لیکن ان دونوں کا اگر آپس میں معازنہ کیا جائے گا تو بخاری شریف کا درجہ مسلم شریف سے زیادہ ہے سابقہ صفحات کے اندر تو ہم نے یہ ثابت کیا کہ بخاری شریف کا درجہ مسلم شریف سے زیادہ ہے لیکن یہاں حافظ ابن مندہ رحم اللہ نے شیخ ابو علی نیشہ پوری رحم اللہ کا ایک قول نکل کیا ہے کہ آسمان کے نیچے کتاب مسلم سے زیادہ صحیح کتاب اور کوئی نہیں اسی طرح بعض علماء مغرب کا بھی اس طرح کا قول نکل کیا گیا ہے اس سے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ ان حضرات کے نزدیک صحت سند کے اعتبار سے کتاب مسلم کا درجہ کتاب بخاری پر بڑا ہوا ہے لیکن یہ شبہ درست نہیں کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابو علی رحم اللہ کے مذکورہ قول کا مطلب یہ نہیں کہ کتاب مسلم کتاب بخاری سے اسح ہے بلکہ اس جملے کا حاصل زیادہ سے زیادہ یہ نکلتا ہے کہ کتاب مسلم سے اسح کوئی کتاب نہیں یہ مطلب نہیں نکلتا کہ کتاب مسلم کے مساوی بھی کوئی کتاب نہیں تو اس مقولہ کے اندر مساواب کی نفی نہیں کی گئی آگے بڑھتے ہیں اور اسی مقولہ کا ایک اور جواب بھی دیا گیا ہے کہ ممکن ہے کہ شیخ ابو علی نے یہ بات صحت سند کے اعتبار سے نہ کہی ہو بلکہ حسن ترتیب کے اعتبار سے اسح کہا ہو اسی طرح علماء مغرب کے کلام میں بھی اس کی صراحت نہیں ملتی کہ انہوں نے اسحیت سند کے اعتبار سے کتاب مسلم کو ترجیح دی ہو ظاہر یہ ہے کہ انہوں نے بھی حسن ترتیب اور جودت سیاق ہی کے اعتبار سے ترجیح دی ہے اس سلسلے میں یہ شیر دونوں کتابوں کی حیثیت متعین کرنے کے لیے کافی ہیں جو آپ حضرات کے سامنے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک قوم نے بخاری شریف اور مسلم شریف کے بارے میں جھگڑا کیا ہے تو میں اس کا فیصلہ کرتا ہوں کہ صحت کے اعتبار سے صحیح بخاری وہ فائق ہے جیسے کہ حسن سنات کے اعتبار سے یعنی حسن ترتیب کے اعتبار سے مسلم شریف یہ فائق ہے بخاری شریف سے تو صحت کے اعتبار سے بخاری شریف کا درجہ زیادہ ہے اور حسن ترتیب اور جودت سیاق کے اعتبار سے مسلم شریف کا درجہ زیادہ ہے صاحب کا مقولہ کا جواب ہو گیا کہ جو اسح کہا گیا ہے مسلم شریف کو وہ صحت کے اعتبار سے نہیں کہا گیا بلکہ حسن ترتیب کے اعتبار سے کہا گیا ہے جہاں سے ہم ذکر کریں گے کہ کتاب بخاری کی کتاب مسلم پر وجوہ ترجیح کیا ہے اس کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ صحت حدیث کا مدار تین چیزوں پر ہے ان تین باتوں پر کہ راویوں پر کتنا اعتماد ہے سند کا اعتصال کس درجے کا ہے اور علی قادحہ سے سلامتی حاصل ہو علی قادحہ کہتے ہیں کہ بحث و تمحیز کے بعد ایسی علی ظاہر ہو جو حدیث کو قبول کرنے سے مانے ہو مثال کے طور پر یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ حدیث منقطع ہے یا موقوف ہے یا یہ کہ اس کا راوی فاسق ہے یا کمزور حافظے والا ہے یا مبتدے ہے تو یہ علی قادحہ ہے سند کے اندر ان تینوں امور میں کتاب بخاری کا درجہ کتاب مسلم سے بڑا ہوا ہے تو اس کو ہم پیش کرتے ہیں حوالے کے ساتھ الوسوق بر رواد کے اعتبار سے بخاری شریف کو مندرجہ زیل وجوہ کی بنا پر ترجیح حاصل ہے ان میں سے پہلی تو یہ ہے کہ جن رواد کے ساتھ امام بخاری منفرد ہیں یعنی امام مسلم نے جن کی روایات ذکر نہیں کی ان کی تعداد چار سو چونتیس ہے اور ان میں سے متقلم فی رواد صرف اسی ہیں برخلاف امام مسلم کے کہ جن رواد کے ساتھ امام مسلم منفرد ہیں ان کی تعداد چھ سو بیس ہے اور ان میں متقلم فی راوی ایک سو ساٹھ ہے اور ظاہر ہے کہ جن رواد میں کسی کو کلام نہیں ان کا درجہ دوسرے راویوں پر بڑا ہوا ہے الوسوق بن رواد کے اعتبار سے جو بخاری شریف کو ترجیح حاصل ہے اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایسے متقلم فی رواد کی حدیثیں بھی کم لی ہیں بخلاف امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے کہ وہ متقلم فی رواد کی حدیثیں نسبتاً زیادہ لائے ہیں اور تیسری وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے متقلم فی رواد میں سے اکثر خود ان کے شیوخ ہیں بخلاف امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے کہ ان کے متقلم فی رواد خود امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے استاد نہیں اوپر کے شیوخ ہیں اور ظاہر ہے کہ محدث اپنے شیوخ کے حال اور ان کی احادیث کے حال سے زیادہ واقف ہوتا ہے بنسبت استادوں کے استادوں کی احادیث کے لہذا وہ اپنے استادوں کی احادیث میں سے ایسی احادیث زیادہ بصیرہ سے منتخب کر سکتا ہے جو زیادہ صحیح ہیں وسوق برلوات کے اعتبار سے جو بخاری شریف کو ترجیح حاصل ہے اس کی چوتھی وجہ ہم ذکر کرنے لگے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ مسائل پر استدلال کرنے کے لیے اسالتاں طبقے اولہ کی حدیثیں لاتے ہیں اور طبقے ثانیہ کی کم لاتے ہیں اور بیشتر ان کو بطریق تعلیق ذکر کرتے ہیں اور طبقے ثالثہ کی شاز و نادر لاتے ہیں اور وہ بھی سب کی سب بطریق تعلیق لاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ کتاب بخاری اسالتاں مسندات کے لیے موضوع ہے اور تعلیقات صرف استشہاد وغیرہ کے لیے لائی جاتی ہیں لیکن اس کے خلاف امام مسلم رحمت اللہ علیہ وہ طبقے اولہ اور ثانیہ کی روایات بالاسالہ لاتے ہیں اور طبقے ثالثہ کی بطور استشہاد کے لاتے ہیں تو یہ بھی ایک وجہ ہے بخاری شریف کے اصح ہونے کی اتصال سند کے اعتبار سے کتاب بخاری کی ترجیح کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حدیث معنعن کو اپنی کتاب میں لانے کے لیے راوی اور مروی انہو کے درمیان ثبوت لقا ولو مرہ کی شرط لگائی ہے اس کے برخلاف امام مسلم رحمت اللہ علیہ کہ وہ صرف معاصرت پر اکتفا کرتے ہیں اور راوی اور مروی انہو کے درمیان ملاقات اگرچہ ایک مرتبہ ہو اس کا ثبوت اگرچہ حدیث معنعن کو متصل قرار دینے کے لیے جمہور کے قول کے مطابق شرط نہیں ہے مگر بالاتفاق اتصال کے لیے تعقید کا سبق تو ہے یہ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس شرط کی پابندی فرمائی ہے اور السلامہ من العلہ للقادحہ کے اعتبار سے ترجیح بخاری کی وجہ یہ ہے کہ صحیحین کی ایسی کل حدیثیں جن میں ناقدین حدیث نے کوئی علت ظاہر کی ہے ان کی کل تعداد دو سو دس ہے جن میں سے بخاری شریف میں اسی سے بھی کم ہیں اور باقی سب مسلم شریف میں ہیں یہ تنقید اگرچہ فی نفسی ہی صحت حدیث سے مانے نہیں مگر ظاہر ہے کہ جن آسانیت پر کوئی تنقید نہیں کی گئی ان کا درجہ تنقید کردہ آسانیت سے بلند ہے یہاں ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے سبق کے خلاصے کو ایک نظر دیکھتے ہیں کہ الموازنہ بین الصحیحین للبخاری و مسلم یہ ہمارا عنوان تھا یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مابین موازنہ ہم نے کیا اور صحیح بخاری کی صحیح مسلم پر وجوہ ترجیح پر گفتگو کی اور صحت حدیث کا جو تین چیزیں مدار تھیں ان تینوں چیزوں کو بیان کر کے اس اعتبار سے بخاری شریف کی فوقیت اور ترجیح کو بیان کیا ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو دعا میں یاد رکھے گا اسلام علیکم